موسیقی 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 اللہ الرحمن الرحیم ڈیجٹل لاجک ڈیزائن اور ڈیجٹل الیکٹرونک کے ویریفیکشن کے حوالے سے ہم نے یہ سیریز شروع کی ہوئی ہے آج ہم چوتر زیرو چار جو کے ہیکس انورٹر ہے اس کی ویریفیکشن کرنے جا رہے ہیں جیسے کہ یہاں میرے سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک چودہ پین کا آئی سی ہے اور اس کے اندر تین گیٹ ایک سائٹ پہ آئی 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 پہ آ کو ویریفیکشن کے لیے بڑھتا ہوں میرے سامنے میرا ڈیجٹل ٹرینر جو ہے نا وہ ایک آویلبل ہے اس کے اوپر میں نے ایک آئیسی لگائی ہوئی اس بریڈ بورڈ کے اوپر جو کہ چوتر زیرو چار ہے تو اس کے ویریفیکشن کے لیے چلتے ہیں جیسے کہ یہاں دکھایا گیا ہے کہ پن نمبر ون جو ہے اس کی انپوٹ ہے ایک کے لیے میں ایک وائر جو ہے پن نمبر ون سے لے کر اس کو جو ہے لاجک سوچے اس کی جانب جو ہے اس کو لے کے جاتا ہوں اس کو اس طرح سے میں ایڈجسٹ کر سکتا ہوں اور یہ جو ہے میں نے ابھی اس کے پن نمبر ون پہ جا ہے وہ ایک انپوٹ دے دی ہے اس کی اوپر لینے کے لیے میں ایک اور وائر لیتا ہوں وہ پن نمبر ٹو سے لاجک پروب کی جانب لے کے جاتا ہوں جو کہ میرے بائیں ہاتھ کی جانب ہے میں اس کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہوں اس کو میں اس طرح سے لگا دیتا ہوں اور اسی طرح سے ورکنگ کے لیے میں پن نمبر سیون کو گراؤنڈ کر دیتا ہوں ایک وائر کے ساتھ یہ pin نمبر 7 ہے اس کو جہاں ground terminal کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں like this اور اس کو بھی adjust کر دیتا ہوں اور اسی طرح سے اس کو پاسٹر سپلائی کے لیے pin نمبر 14 سے جہاں وہ میں apply کرتا ہوں pin نمبر 14 جہاں میرے سامنے یہ ہے اس کو میں ایک وائر کے ساتھ connect کرتا ہوں اور پاسٹر 5 وولڈ جہاں اس کے ساتھ connect کر دیتا ہوں جیسے میں نے connect کیا تو اس صورت میں جہاں میرے logic سجد تھا اس کی position 1 تھی کیونکہ شافٹ جہاں نا وہ upward ہے اگر یہاں دیکھا جائے تو نیچے low لکھا ہوا ہے اور اوپر high لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اس شافٹ کو اوپر کرتا ہوں تو اس کی value جہاں ہوگی وہ one ہوگی یعنی high ہوگی اور input پہ میں نے high apply کیا ہے اور اگر اس کو میں نیچے شافٹ کو کرتا ہوں تو یہ low ہے یعنی میں نے output کے لیے یعنی one لینے کے لیے میں نے low output دی تو اس کے جو output ہوگی جو اس کا function ہوگا a bar ہوتا ہے یعنی اگر ہم input پہ a apply کرتے ہیں اس کی output پہ اس کا bar ملے گا یعنی one کے apply کرنے پر zero ملے گا اور zero کے apply کرنے پر one ملے گا اس طرح سے یہ IC جہاں بطور inverter کام کرتی ہے اور جیسا کہ یہاں دکھایا گیا ہے کہ اس IC کے اندر چھے inverter کے facilities کے لیے gate available ہے تو ان میں سے ہم کوئی بھی یہ gate جہاں اس کو استعمال کر سکتے ہیں بعض اوقات بعض circuits کے اندر ایک سے زیادہ gates بھی ضرورت ہوتی ہے وہاں بھی ہم اس سے زیادہ کو بھی استعمال میں لا سکتے ہیں تو ضرورت کے تحت ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی بات ہے کہ اس میں سے اگر ایک IC بھی اس IC کے ایک بھی gate اگر فالٹی ہو جاتا ہے تو IC total خراب نہیں ہوتا ہم اس کو change کر سکتے ہیں اور change نہیں بھی کر سکتے لوجیکٹ دوسرے جو ہیں باقی وہ available ہے وہ working میں ہم ان کو use کر سکتے ہیں یہ اس وقت تک بیکار نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے چھے کے چھے جو gate ہیں وہ خراب نہ ہو جائے تو اس طرح سے ہم اس کو بطور inverter use کرتے ہیں جیسا کہ یہاں دکھایا گیا اس کے جو ہے اگر میں table کی مثال لیتا ہوں تو وہ کچھ یوں ہے یعنی اگر میں اس کے a پر zero دیتا ہوں یہاں پر تو اس کے x یعنی جو اس کے جو ہے مجھے output مل رہی ہے اس پر مجھے one ملے گا اگر میں وہاں پر one دیتا ہوں تو مجھے zero ملے گا یعنی inverter ہوگا تو اس طرح سے جو بھی input دیں گے اس کی output جائے میں inverted form میں ملے گی ملے گا